موسیقی تورخم پاک افغان طویل سرحت کی اہم ترین گزرگاہ یہ گزرگاہ عوامی رابطوں اور تہذیبی رشتوں کی طویل تاریخ کی اکاسی اور پاک افغان ٹرانجٹ ٹریڈ اور دو طرفہ تجارت کا راستہ ہے اس گزرگاہ پر آمد و رفت میں آسانی پاکستان کی طرف سے افغان عوام کے لیے امن، مخبت اور باہمی احترام کا پیغام ہے پاکستان دی افغانان لپارا پوسوی دیریا دویم کور دا او منگا پاکستان کی چو مشکلات دیر زیادت لرو پاکستان قرارانان لپارا پوسوی کردے کی لما کاراہ افغانستان سرہ زمگی او کسوسی رو عبد کی افغانستان سرہ زمگی او دیر جب مویودار و ویلیدہ ان لوگوں کا ہم پہ کرز ہے کیا زیر اسٹیٹ ہمیں جو ایک حسٹوریکل رانگ تھا اس کو ہم نے کریکٹ کرنے کی ضرور ہے وہ ہم نے ابھی کیا کریکٹ قبائلی ازلا کے زم ہونے کے بعد وہ سگنل دینے کی بھی تھی کہ we want to take care of you اور پاکستان افغانستان اور سنٹرل ایجیا کے درمیان وہ لنک بنانے کی جس کے بارے میں پہلے بات تو ہمیشہ ہوئی ہے لیکن شاید اس ٹائپ کا ایکشن نہیں لیا گیا ہم گئے پشار کافی ایشوز وہاں پہ ڈسکنس کرنا تھے چیف پنیسٹر کے ساتھ تو اس ڈسکشن میں یہ بارٹر کو 24 آر کے لیے کیوں نہ کھولیں پرائم ریسٹر سے ہم نے بات کی اور پرائم ریسٹر نے یہ ایڈیا کہتے ہیں تو یہ ایڈیا ہے اور پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ یہ بارٹر کو آپ سکس مانس اس کے جتنے بھی پروسیجرز ہیں اس کو پورا کریں اور آپ کو پورا کریں افغانستان کے جو ہماری بائی ہے خاص کر پختون بیٹ ہے انہوں نے یہاں پر بہت وقت گزارا ہے سارے یہاں کے ان کے اپنی اشتار بھی موجود ہیں ان کے تعلق دار بھی موجود ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم پشاور کو اس صوبے کو اور خاص کر نیولی مرجسو کو اٹھائے جس طرح ان علاقے نے سخت حالات دیکھے ہیں میری اور میری گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ ہم ان کے لئے ضرور کچھ نہ کچھ کر لیں ہمارے خیال میں اگر یہ بارڈر چوبیس ساتھ کھلا رہے تو اس سے لوکل ایکانومی کو بھی بوسٹ ملے گا اور باقی پختون خواہ کو بھی ملے گا جب پرائم منسٹر صاحب کی انسٹرکشن ملی فارن منسٹری انٹیریر منسٹری ایف بی آر سب نے ملکے ایک کمپلیکس پروجیکٹ کو ممکن ایسے بنایا کہ اگر وہ کام اپنے اداروں میں کرتے تو یہ کبھی بھی چھ سال میں بھی نہ تھے جس کا میرا خیال تک ہے کہ وہ بہت ریزیسٹ کریں گے انہوں نے سب سے ہلا سپورٹ کیا دونوں نے اس کو اتنا سپورٹ کیا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جانا چاہیے اس کے ساتھ ہم نے بارڈر مارکٹ بھی پروپوز رہے ہیں اور جس طرح جتنی بھی قبائل علاقہ جاتے ہیں باجوار سے لے کے ساتھ وزیرستان تک وہاں پر ان کے بارڈرز ہیں تو اس کو بھی ہم کولنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو بھی کول لیں اور اس میں بھی وہ لوگ کروبار ملیں اور بارڈر مارکٹ بنیں تاکہ جو بھی کوروباروں مارکٹ میں آکے پھر وہ پردر سپلائی ہوئے رانستان کو بھی پاکستان کو بھی سنٹرل ایجیا کی طرف دیں اگر ٹریڈ زیادہ ہوگی انویسمنٹ زیادہ ہوگی اگر ٹریڈ اور انویسمنٹ زیادہ ہوگی تو ریلیشنز بہتر ہوگی اور فاصلے کم ہوگی شروع میں بہت سی سکیپٹسزم دیکھی دو ستمبر کو چھے مہینے اور تین دن اس میں ہم نے ماشاءاللہ یہ کھولا وزیراعظم عمران خان تو ہم بورڈر پہنچے ہیں اور یہاں افتتاق کیا جائے گا اس وقت ان کو بریف کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے سکیننگ کی جائے گی کس طرح سے لوگ آئیں گے کس طرح سے جائیں گے کیونکہ چونس گھنٹے یہ ٹرمنل کھلا رہے گا فسیلٹی جب بہتر ہوتی رہی تو پھر ہماری جو امید ہے کہ یہاں سارے علاقے میں خوشہ لی آئی موسیقی 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 وہ لڑائی جھنگلے آپس میں تعلقات رہتا ہے تو سوسائیٹیز جو ہیں سمات جو ہیں وہ امن کے باہول میں پنپتی ہے اور اوپر اٹھتی ہے سوسائیٹی پرمینسٹر عمران خان سے بڑی کنسسٹنٹلی ایک میسیج لیا کہ ایک تو اگر امن ہوگا تو آٹومیٹکلی اس کے ساتھ پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کی اکانومی دونوں پر ایک پوزیٹی لیکن اس سے بھی زیادہ اس لیے بھی اس پہ سترس کارتا ہے because it is the right thing to do this is one of those examples you're actually practically demonstrating the fact that your country is open it's open for business it's open for people to people contact it's ready to welcome people in it's ready to explore what is in the region and vice versa تو اب میں جب یہ چیزیں دکھتا ہوں کہ وہاں پہ ایک اکتیویٹی شروع ہو رہی ہے اس کے ساتھ اور اس کی محلوشی ہے ایک بہت خوشی ہے تو خوشی ہوتی ہے مجھے تو خوشی ہے میں مجھے جو 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 جب تورخم راہداری کی 24 کنٹے سات دن کھلنے کے سمرات اعداد و شمار سے واضح ہیں پاک افغان باہنی تجارت پہ 30 سے 35 فیصد اضافہ ہوا ہے تجارت کا حجم چورانوے میلین ڈالر سے بڑھ کر ایک سو اٹھارہ میلین ڈالر ہو گیا ہے تجارتی سمان لے جانے والے ٹرکوں کی تعداد 14,335 سے بڑھ کر 19,017 ہو گئی ہے ڈیوٹیز اور ٹیکس کی مرد میں 103 فیصد اضافہ ہوا ہے پاک افغان باہنی تجارت میں 40 فیصد اضافہ ہوا ہے ہمارے کوشی ہوگی کہ ہم یہاں پر ای ویزا کی فیسلیٹیشن سنٹر ان کے لئے پھلوا دیں میں نے پرائیم ایرے سے سب سے بات کی تھی اور اگر ہمیں یہ فیسلیٹی یہاں پر مل جائے آن بارڈر تو میرے خیال میں اس سے بہت زیادہ اور بھی کاروبار میں اضافہ ہوگا ہیلڈ ٹوریزم پروموٹ ہوگی اور ہماری جو برادرانت تعلقات افغانستان کے ساتھ اس کو بھی بوسٹ ملے گا یہ جو بارڈر ہے انشاءاللہ یہ ملک کے ترقی میں صوبے کے ترقی میں اور خاص کر قبائل علاقے جات کے ترقی میں اپنا پر پور کے دار آدھا کرے گئے